السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین اسلامی نیوز میں آپ کو خوش حمدید ہے الحمدللہ رمضان مبارکہ دو چار دن باقی ہے رمضان مبارکہ آمد کے اندر چاند آجائے گا انشاءاللہ چاند کے حوالے سے چاند کے بارے میں لو پوچھتے ہیں کس طرح دیکھنا چاہیے کس طرح سے دعا پڑھنی چاہیے کوئی عمل خاص ہے اس کا چاند دیکھنے کا چاند دیکھنا کیسا ہے تو یہ چند مہینے ایسے جن کا چاند دیکھنا واجب علم کی فایہ ہے یعنی کسی ایک دو نے دیکھ لیا تو سب کے سر سے گناہ ہوتا گیا ورنہ وہ سارے گناہ گار ہوں واجب کے ترق کی وجہ سے تو یہ چاند دیکھنا باعث برکت ہے چاند دیکھنا چاہیے الحمدللہ میں بھی کوشش کروں آپ سب بھی کوشش کریں کہ تقریباً اُلتیس کو چاند نظر آئے گا تو آپ کوشش کریں کہ چاند نظر آئے آپ کو چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اس میں بعض چاند دیکھیں انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں وہ دیکھو چاند دیکھو تو انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا اس کو علماء اکرام نے اس سے منع کیا ہے انگلی سے اشارہ نہ کیا جائے اور چاند دیکھ کر دعا کرنے چاہیے وہ چاند دیکھنے کی اس طرح سے دعا ہے چاند دیکھنے کی وہ دعا بھی آپ دیکھ کے کسی کتاب پرچے سے یہاں بھی کوشش کریں کہ ڈال دیں تو وہ دعا پڑھنی چاہیے اور اگر آپ ہاتھ اٹھا کی دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی علماء اکرام نے کہا ہے کہ چاند کی طرف مو کر کے تو ہاتھ اٹھا کی دعا مانگتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے شاید اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید چاند سے منع مانگتے ہیں گریز کے لئے چاند سے مو پھیر لیں چاند دیکھنے کے بعد چاند سے مو پھیر لیں پھر دعا مانگ لیں کہ یا اللہ پاک اس چاند کو ہمارے لئے بہتر بنا تو یہ کیا جا سکتا ہے اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے اس وبا سے محفوظ فرمائے اللہ پاک اس مہینے آنے والے مہینے کو گزرستہ مہینے کو اس مہینے کو سارے مہینوں کو دنوں کو وقتوں کو اللہ پاک ہمارے لئے باعث برکت بنائے ہمیں رمضان کی بھرپور تیاری کرنے کی کوشش کے ساتھ روزے رکھنے کی اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابیاں دیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیدہ کرنے کوئی سوال ہو تو آپ بھائی میسیج کے ذریعے سے پوچھ سکیں